ہم اپنے کچھن میں بنا رہے ہیں گلاب جامن گلاب جامن کس کو پسند نہیں ہوتے سب ہی کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اگر وہ بہت ہی پرفیکٹ بن جائے گھر پر ہی تو کیا ہی بات ہے تو چلیے ہم اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں اس کو شیئر کر دیں کیونکہ یہ بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی مزہدار آپ کی یہ ریسپی بننے ملی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم پہلے شیرہ بنائیں گے شیرے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے دو کپ چینی اور دو ہی کپ پانی آپ شیرے میں چینی اور پانی کا ریشو بلکل سیم رکھیے گا اور ہمیں اسے صرف چینی گھلنے تک کے بعد تک پکانا ہے ہمیں کوئی ایک تار دو تار والا شیرہ نہیں چاہیے لگاتار چلاتے ہوئے چینی کو مکس ہونے تک پکائیں اس کے بعد ہمیں چار ٹیبل سپونز گھی چاہیے اس میں ہون ٹیبل سپون میدہ ہاف ٹیبل سپون سوجی ہون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور چاہیے اور باقی سب یہ سب ڈال کر ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک کپ مک پاوڈر مکس کریں گے اس کے اندر اس کو اتنا مکس کریں گے کہ بیڈ کرمز کا ٹریکسچر اٹین ہو جائے اس کے بعد ہم ہزبے ضرورت ڈال کر اس کو گون لیں گے ایک سوفٹ ڈ سمودھ ڈوگ میں ہم اسے گون لیں گے ٹھے 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 تو ہم اب اس میں دوچھا مل کر دیں گے ملکل تھوڑا ہی دودھ اس میں لگنے والا ہے اور اچھا سا اس کو دو کا ٹیکسچر دے لیں دودھ شامل کرتے رہے ہیں جب تک آپ کو اس کی ضرورت پڑتی رہے گی جب تک دو سمودھ نہیں ہوتی اچھا دودھ اٹ کریں اچھا دودھ اٹ کریں یہ دو ہماری تیار ہے تو آپ نے بنا کر تیار کر لینی ہے میں نے تیار کی ہے میں نے گھی میں تل رہی ہوں پہلے آپ ایک بال کو تل کر دیکھ لیں اگر وہ صحیح بنتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ اس کو دو کو دوبارہ سے گھون لیں آرام آرام سے کر کے بال کو ڈالیے کیونکہ تیل کا ٹیمپریچر پھر گر جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ کا اچھا نہیں بنے گا اور تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیے گا بالس کوئی بڑا ہی کنٹینر لیجئے گا اور گھی یا آئل آپ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھلاب جامون آپ کے بیچ میں ڈوب جائیں پھر آپ نے گھلاب جامونوں کو ٹچ نہیں کرنا بلکہ ایک چمچ کی ہلپ سے آپ نے صرف آئل کو ہلانا ہے گھلاب جامون کو ٹچ نہیں کرنا اگر آپ نے انہیں ٹچ کیا تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت سوفٹ ہے یہ خود ہی پھول کر اوپر آ جائیں گے تو یہ اوپر آ چکے ہیں ان میں کلر بھی آ گیا ہے جو ہمارا ڈیزائرٹ کلر ہے وہ آ چکا ہے تو اب ہم اس کو گھرم شیرے میں ڈال دیں گے اور اس کا فلیم نیچے سے آن کر کے اس کو ایک جوش آنے دیں گے دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آیا ہے اس پر جو کلر ہمیں ڈیزائرٹ تھا وہ کلر آ گیا ہے بہت سبردست کلر آیا 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 ہے اور سیدھا شیرے میں ان کو ڈال دیں اس طرح چمچ کی ہلپ سے ہلانا ہے آپ نے تو یہ ریڈی ہیں میں اب آپ کو چمچ کی ہلپ سے توڑ کر دکھاتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت سبردست بن کر تیار ہوئے ہیں میں بہت خوش ہوں کہ یہ بہت اچھے بنے ہیں آپ اپنے گھر میں اسے ضرور ٹرائے کیجئے میری اس بھی اچھی لگتا ہے تو اس کو لائک شیئر کر دیں اللہ حافظ